ٹکنالوجی کے جدید دور میں جہاں دنیا کا انٹرنیٹ پر انحصار بڑھ رہا ہے ہر کام آن لائن نظام پر منتقل ہو رہا ہے انٹرنیٹ کو مزید موثر اور ہر عام و خاص تک پہنچانے کے لیے دنیا بھر میں زرمایہ کاری ہو رہی ہے وہیں پاکستان میں انٹرنیٹ کی مسلسل سست ہوتی ہوئی رفتار اور آئے روز سوشل میڈیا ایپس پر پابندی ملک میں حکمرانوں کے آئی ٹی ویجن پر سوالیا نشان بنی ہوئی ہے ملک میں گزشتہ کئی دنوں سے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے جس سے نہ صرف سوشل میڈیا سارفین متاثر ہو رہے ہیں بلکہ فری لانسرز اور آن لائن کاروبار سے منسلک افراد کو بھی شریف مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور آرڈرز مکمل نہ ہونے کے خدشے کے سبب پاکستان میں فری لانسرز اور ای کامرس انڈسٹری کا مستقبل شریف خطرات سے دو چار ہے اسی طرح انٹرنیٹ سست ہونے کے ساتھ سارفین کو سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے شیریوں کا کہنا ہے کہ واتس ایپ پر رابطہ کرنا، تصویر اپلوڈ کرنا، وائس نوٹ بھیجنا اور سننا، ویڈیو اپلوڈ کرنا اور پھر ڈاؤن لوڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور سوال اٹھ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست رفتار اور سوشل میڈیا سرویسز کے استعمال میں ہونے والی مشکلات کی وجہ حکومت کی جانب سے نصب کی گئی فائر بال ہے یا کچھ اور ہے اس حوالے سے وائلیس اینڈ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار میں 30 سے 40 فیصد کمی آئی ہے جو کاروبار اور افراد تیز انٹرنیٹ پر انسار کرتے ہیں ان کے لئے افراد تفریقی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے ڈیجیٹل معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی سرویلینس یعنی نگرانی کی وجہ سے ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی سیکیورٹی اور نگرانی کو بڑھانے کے حکومتی فیصلے کا غیر ارادی نتیجہ ہے اگر صورتحال برقرار رہی تو کاروباری ادارے اپنے آپریشنز دوسرے ممالک میں منتقل کر دیں گے اسوسییشن کے مطابق انٹرنیٹ سروڈاؤن کا اثر کال سینٹرز ای کامرس کے پیشہ وار افراد آن لائن ورکنگ کلاس اور الیکٹرونک سے متعلقہ کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے تباکن رہا ہے جبکہ آج انٹرنیٹ کی سست رفتاری پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی میں بھی بحث ہوئی ہے اور کمیٹی نے انٹرنیٹ سرویس سست ہونے سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے دو ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مسئلہ حل کرنے کی دیعت کر دی ہے آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے اجلاس میں سینٹر ہمائیو محمد نے کہا کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپ سست ہونے سے بزنس متاثر ہو رہا ہے سینٹر افنانولا نے کہا کہ انٹرنیٹ سست ہونے سے کم از کم پانچ سو میلئر کا نقصان ہوا ہے سوشل میڈیا ووٹس ایپ پر ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ نہیں ہو رہی ہے وزارت آئی ٹی کی سیکیٹری آئیشہ عمیرہ نے کہا کہ موبائل آپریٹرز کی سرویس میں خلل آیا ہے اس پر سینٹر ہمائیو محمد نے کہا کہ آپ نے لوگوں کا روزگار تباہ کر دیا ہے پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں ہے اور اس طریقے سے سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا آئی ٹی سیکیٹری نے کہا کہ یہ نیٹ ورکس پر مسئلہ ہے وائی فائی پر نہیں ہے موبائل فون آپریٹرز کی سرویس میں مسئلہ ہے ہم موبائل آپریٹرز سے ڈیٹا اکھٹا کر رہے ہیں دو ہفتوں میں تفصیل پیش کر دیں گے یہ مسئلہ طویل نہیں ہوگا انٹرنیٹ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا اس کے علاوہ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو پی ٹی اے حکام نے فائیر وال سے متعلق کمیٹی میں ان کیامرا بریفنگ دینی تھی مگر اس حوالے سے متعلقہ پی ٹی اے حکام پیش ہی نہیں ہوئے یہ باز اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ملک میں انٹرنیٹ کی سوس رفتار اور سوشل میڈیا سرویسز میں ہونے والے خلل کی ایک وجہ حکومت کی طرف سے نصب فائیر وال کو بھی قرار دیا جا رہا ہے اسی طرح آج کمیٹی کے اجلاس کے بعد ٹیلی کام ذرائع سے خبر سامنے آئی کہ فائیر وال تنصیب کا دوسرا ٹرائل کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر فائیر وال انسٹال کر دی گئی ہے سوشل میڈیا سرویسز آئندہ دو سے تین روز میں معمول پر آ جائیں گی ذرائع کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کے پیشن حضر فائیر وال کی تنصیب کی جا رہی ہے اس حوالے سے آج وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتیں سائیبر سیکیورٹی کے لیے فائیر وال کا استعمال کرتی ہیں جہاں تک انٹرنیٹ سوس ہونے کا تعلق ہے اس کا سرویس پروائیڈر سے ڈیٹا مانگا ہے اور پی ٹی اے سے بھی ریپورٹ طلب کی ہے اب پی ٹی اے کی ریپورٹ سے کیا چیز سامنے آئے گی مگر پی ٹی اے اس حوالے سے موقف ہی دینے کو تیار نہیں ہے آج ہم نے بھی موقف مانگا مگر کچھ نہیں بتایا لیکن پہلے جب جولائے میں ملک بھر میں ووٹسیپ کی سرویسز متاثر ہوئی تھی تو اس وقت وفا کی وزیر اطلاعات اتطارر نے کہا تھا کہ ایک عالمی مسئلہ ہے اس کا حکومہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ پی ٹی اے نے اس معاملے کو تکنی کی مسئلہ قرار دیا تھا مگر جیو فیکٹ چیک کی جانب سے 29 جولائی کو جاری فیکٹ چیک نے ان دونوں دعویوں کی تردید کر دی تھی جیو فیکٹ چیک کے مطابق اتا تارڈ ووٹسیپ سرویسز میں سوس رفتاری کو جس گلوبل ٹیکنالوجی بندش سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بندش 19 جولائی کو سائبر سیکیورٹی فرم کراوڈ سرائک میں ایک فالٹی سوٹ فیر اپ ڈیٹ کی وجہ سے ہوا تھا اس خرابی سے صرف کمپنی سے منسلک سارفین کو مایکرو سافٹ ونڈوز چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہ مسئلہ بڑی حد تک صرف چند گھنٹوں میں ہی ہل ہو گیا تھا جبکہ پاکستان میں سوشل میڈیا سارفین کو 17 جولائی سے ووٹسیپ استعمال کرنے میں دوچھواری کا سامنا کرنا پڑا تھا ووٹسیپ کی مالی کمپنی میٹا نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پاکستان میں ووٹسیپ کا مسئلہ مقامی انٹرنیٹ انفرائی سٹرکچر کی وجہ سے ہے اسی طرح ووٹسیپ کے استعمال میں ہونے والی مشکلات کی حوالے سے جب جیو فیکٹ چیک نے پی ٹی اے حکام سے رابطہ کیا تو پی ٹی اے ترجمان نے اس حوالے سے شکایت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس مسئلے کو ایک تکنیکی خرابی قرار دیا تھا اور انہوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ یہ خرابی عالمی سطح کی ہے یا پھر بقامی طور پر پیش آئی ہے اس کے علاوہ سماجی رابطے کی ایپ ایکس روان سال سترہ فروری سے بند ہے اور پانچ مہینے بعد بھی اب تک بحال نہیں ہو سکی ہے پہلے تو ایکس کی بندیش کی حوالے سے حکومت ابتدائی طور پر ذمہ داری لینے سے انکار کرتی رہی مگر بعد میں حکومت نے مان لیا تھا تاکہ انہوں نے سیکیوریڈی خطشات کے پیش نظر ایکس کو بند کیا ہوا ہے ملک میں انٹرنیٹ کی صورتحال پر آئی ٹی ایکسپرٹس کی راہ دیکھی ہمیں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہم کسٹمرز سے ڈیلنگ کرتے ہیں تو کسٹمرز ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ تو ہمیں ڈیمو بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کیسے آپ جیسی کنٹری میں جو کمپنیز لوکیٹڈ ہیں ان سے ہم کیسے کام کریں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کب آپ کا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا سلوڈاؤن ہو جائے گا جب آپ کیا یہ سب سوٹ آؤٹ ہو جائے تو پھر آپ ہمیں کانٹیک کریں تو پھر ہم ری ایسیس کریں گے میرے ہام میں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں کمیونیکیٹ کرتی ہوں تو میں کچھ بھی بھیجنے کی کوشش آج میں نے واتس اپ پر کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امپروو ہو گیا ہے بلکل نہیں امپروو ہوا ہے کوئی تفصیل آپ سامنے آئے ہی نہیں رہی ہے اب تک جتنی بھی بات فائر وال پہ ہوئی ہے وہ سپیکیولیٹیو ہے وہ اس لیے کیونکہ حکومت اور پی ٹی اے کی طرف سے کچھ سامنے آئے نہیں رہے جب سب اس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اگر کوئی چیز آجائے جا رہی ہے تو یہ لوگوں کا حق ہے کہ پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے ان کے انعام پہ کیا کیا چاہ رہا ہے اور یہ سیکیورٹی کا بلکل بھی نہیں ہے آپ اور نفتان پہنچا رہے ہیں معیشت کو بھی لوگوں کے حقوق بھی سر پہ رہے ہیں اس طریقے سے اور کمپلیٹ انسٹیبیلٹی ہے تو یہ حکومت پہ لازم ہے اور پی ٹی اے پہ کے اور آئے پیز اور ٹیل کو کہ بھتائیں کہ ہو کیا رائے ہمارے انٹرنیت کے ساتھ